مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا ظلفیں مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا کئی جماعتیں علامہ اقبال کو برا کہتے ہیں اور شرابی بتاتے ہیں جبکہ آپ کی اینمن کے لڑکے علامہ اقبال کو ولی اللہ کہتے ہیں نورانی مرحبا نورانی مرحبا نورانی مرحبا نورانی مرحبا یہ کوئی واقع ہے آپ چوتھی کلاس من پڑھتے تھے آپ کی والدہ خوات ہو چکی تھی ان کے والد دو بھائی تھے ان کے والد ان کے لئے پراتھیں پکا کر رکھ دیتے ہیں ایک 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 اس بھائی کے لئے ایک اس بھائی کے لئے دوپیر کوہیں گے وہ سب ہی پکا کر رکھ دیتے ہیں دوپیر کوہیں گے اس نے علامہ اقبال آئے ان کے پیچھے کتیا جو تھی نا وہ بھی پیچھے پیچھے آگئے انہوں نے دیکھا تو پہچان گے کہ اس میں کوئی مجبوری ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہے گی تو کتے کو مجبوری بھوک کی ہوگی اور کیا مجبوری ہے جب وہ اپنے چبارک اوپر چڑھنے لگے تو وہ کتیاں نیچے بیٹھ گئی اور ان کو بڑی حسن سے دیکھنے لگی یہ اوپر گئے بھائی اور والد سے چوری جو اپنے ایسے کا پراتھا تھا آدھا کتیاں کو ڈالا اور آدھا اپنے لیے رکھا اس کو میں کھالوں گا لیکن وہ کتیاں نے فوراں نکھا لیا اس کے بعد بھی وہ آپ کو دیکھنا شروع ہوگی اثر سے آپ نے سمجھا زیادہ بھوکی ہے مجھے زیادہ بھوکی ہے وہ اپنے ساتھ اچھے کا بھی اس کو ڈال دی گیا وہ تو کھا کے چلی گی اور آپ سارا دن بھوکے رہے والد کو بھی نہ بتائیں کہ وہ ماریں گے سارا دن بھوکے رہے پھر راک کو والد کو بشارت ہوئی کہ تمہارے بیٹے نے ایک ایسا کام کیا جسے ہم بہت خوش ہوئے اور ہم اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنوائیں گے یہ بقیدہ ایک واقعہ ہے یہ بچپنگا واقعہ ہے پھر جوانی آپ کی جیسے بھی گزری اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ہے جو آپ کا خادم تھا جو آپ کی حمد کرتا وہ کافی گوڑا ہو گیا آپ کے وسائل کے بعد اس نے یہ بات بتائی یہ بات عام ہے اس نے بتائی کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ اکیلے ہوتے تھے لیکن اس وقت دیکھا کہ ایک بزرگ بھی آپ کے پاس آئے ہیں میں احران ہوا کہ دروازہ تو میں ہی کھولتا ہوں یہ کدھ سے آگئے بڑے غور سے دیکھا اب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جاؤ دو گلاس لسی کے لئے میں کہتا ہوں اب ایک ڈیٹھ کا ٹیم ہے لسی اس وقت کام ملے گی دکانیں بہت دور دور ہیں اب شہر سے بہت دور ہیں انہوں نے کہا نہیں تم لسی لے کے آئے کہتے ہیں کہ میں جگ لے کے باہر نکلا اب سوچنے کا لگا کے لسی کہاں سے ملے گی سامنے گیا تو لیٹ جار رہی تھی دیکھا تو ہاں ایک لسی کی دکان اب میں سوچنے جا رہا تھا یہاں روز آتا جاتا ہوں یہاں دکان ہی نہیں تھی یہ ایک دم دکان کیسے ہوگی کوئی گاگ بھی نہیں میں ان کے پاس گیا لسی تھی بھی لسی دو میں نے پانچ اپے کا نوٹ دیا انہیں کہا نہیں یہ واپس لے جاؤ ہمارا اقبال سے یہ ساتھ چلتا ہے کہتے ہیں لسی دی انہوں نے پی وہ اندر باتیں کرتے رہے اب میں اس طاعت میں کہ وہ بزرگ بار نکلیں گے تو ان کی قدم بوسی کروں گا لیکن میں نے دروازہ کھولا نہیں مجھے ان بزرگ بار پتہ چلا کہ کب نکلے اور کب گئے پھر وہ خادم کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد ایک دن میں ان کی خدمت کر رہا تھا ہاتھ کون دوبارہ تھا تو پھر میں نے پوچھا کہ ایک تجسس ہے اگر یہ محل کر دیں گے کہ اس دن وہ بزرگ کون تھے اور وہ لسی والے کون تھے کیونکہ اس کے بعد اور اس سے پہلے میں نے وہ لسی کی دکانی میں دیکھئی نہ باگ میں دیکھی نہ اس سے پہلے دیکھی تو میرے دل میں یہی تجسس ہے ہم مجھے یہی بتا دیں بس اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ خواجہ صاحب تھے اور جب انہوں نے لسی کی فرمائش کری تو داتا صاحب نے لسی کی دکان لگا لیا کہ میرا شاہی گوڑ شاہی گوڑ شاہی یہ انہوں نے لسی کی دکانی لگا گی کہ میرے زبانی تو میرا کام ہے یہ واقعات تو بڑے مشہو ہیں ترہاں سوال ہے ہم تو ان کو ولی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ غوث کتبوں میں نہیں تھے لیکن وہ نقبہ زنجبہ میں ضرور تھے نقبہ زنجبہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہو جاتا ہے عبدال تک اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن غوث کتب زہر ہو جاتا ہے عبدال تک کسی کو مریض نہیں کرتے غوث کتب مریض کرنے تھے